آج آپ کو پاکستان میں جتنے حافظ نظر آتے ہیں تقریباً جتنے لوگ آج قرآن پڑھتے بھی آپ کو نظر آتے ہیں اور جتنے نمازوں کی یہ جو رمضان کی تراویوں میں آپ کو قرآن پڑھتے بھی نظر آتے ہیں یہ ایک قاری صاحب تھے ملتان میں قاری رحیم بخش صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم کا نام تھا آج بنا مبالغہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں لاکھوں حافظ بن واسطہ یا بنا واسطہ ان کے شاکر تھے ساری زندگی مسجد کی درسگاہ کے اندر گزارتی ساری زندگی فجر کی نماز سے پہلے بیٹھتے تھے اور عشاء کی نماز کے بعد تک قرآن کی درسگاہ میں بیٹھے رہتے تھے عجیب معمول تھا قاری رحیم بخش صاحب رحمت اللہ علیہ کا کہ عمرے پر جاتے تھے یا کبھی حج پر تو اتنا درسگاہ کے ساتھ شغف کا یہ عالم تھا کہ گھر سے اپنے وقت پر مثلا آج ہے تو انہوں نے عمرے پر جانا ہے اور ان کی فلائٹ ہے دوپہر کو دو بجے تو فجر سے پہلے اپنے وقت پر درسگاہ میں آ کر بیٹھ جاتے تھے اور اپنی تیاری کر کے آتے تھے اپنا سمان ساتھ لے کر آتے تھے گھر سے جو صبح آنے کا معمول تھا تحجد ادھر آکے پڑھتے تھے اپنی مسجد اور مدرسے میں آکے پڑھتے تھے اور پھر بارہ بجے تک گیارہ بجے تک درسگاہ میں ہوتے تھے درسگاہ سے ہی ائرپورٹ جاتے تھے اور پھر عمرہ کر کے جو واپس آتے تھے تو اگر وہ رات نہیں ہے دن ہے تو کبھی عمرے اور حج سے واپس سیدھے گھر نہیں گئے بلکہ ائرپورٹ سے سیدھے درسگاہ میں آ کر بچوں کا قرآن سنتے تھے اپنے وقت پر پھر گھر جایا کرتے تھے جو گھر جانے کا وقت اتنا اللہ اللہ شاہر نے قرآن پاک کے ساتھ جن کے دل کو لگایا ہے یہ تو حفظ کے ساتھ اس کا ندیجہ تھا کہ آج پورے پاکستان میں یعنی ان کے صرف ایک شاگرد ہیں ہمارے بڑے بزرد ہیں فیصل آباد کے اندر قاری یاسین صاحب ان کے دعوات بھی ہیں ان کے ہاں اس وقت بھی ہیں ان کے ہاں گزشتہ پچاس سال سے بچے قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں میرا اندازہ یہ ہے کہ اس وقت بھی ان کے صرف ایک شاگرد کے مدرسے میں کوئی دس ہزار بچہ قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں ایک شاگرد اور انہوں نے اس طرح کے ہزاروں لاکھوں شاگرد تیار کی آپ اندازہ لگائیں کہ کیا حساب ہوتا ہوگا ان لوگوں کا جن کو اللہ باق نے قرآن کے ساتھ ایسا لگاؤ بھی نصیب فرمائے